وہ جو جنتی لوگ ہیں وہ قبر سے اتنا ڈرتے قبر سے اتنا ڈرتے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس دنیا میں نہ سملے تو قبر میں عذاب ہوگا اور وہ جو لوگ سمل جاتے ہیں جو برطانیہ کی سوسائیٹی میں بھی آ کر اللہ کے حضور جکے رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جن کے آنکھوں میں چنک ہے جن کے چہروں پر تازگی ہے کس قدر میں تھوڑے یا زیادہ کی بات نہیں کر رہا پر آپ کس محبت سے گفتگو سن رہے ہیں جو لوگ نیکی سے پیار کرتے ہیں وہ قبر میں جاتے ہیں منکر نکیر قبر میں آتے ہیں سوالات ہوتے ہیں اور سوالات کے بعد وہ منکر نکیر کہتے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں نیم اللہ خلاؤ خلاؤ تیرے سنگی بڑے اچھے ہیں تیرے ساتھی بڑے اچھے ہیں ساتھی وہ نہیں ہے جو قبر کی شام آپ کو دفنا کر واپس لوڑ آگئے نہیں یہ ساتھی نہیں ساتھی کون ہے نماز روکت حاج سکار منکر نکیر کہیں گے نیم اللہ خلاؤ خلاؤ تیرے ساتھی بڑے اچھے ہیں اور اگلا جملہ کہیں گے تو نیکیوں کے پھول لے کر آیا ہے تو نیکیوں کی پونچی لے کر آیا ہے تو نیکیوں کی مطا لے کر آیا ہے نم بارک اللہ سے مر جائے سو جا اب قیامت تک اللہ تعالیٰ تیری قبر میں برکتیں ہوتا اگر ہم چاہتے ہیں اور حضور کا ایک اور ارشاد نور بھی سنیے حضور نے فرما قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے جو اس کی قبر جنت بن جائے آئے نیکی کے ساتھ اپنا تعلق استبار کر لے اور پھر حشر کا دن ہوگا دو منظر ہوں گے حشر میں دو منظر ہوں گے قرآن کہتا ہے دو منظر ہوں گے حشر میں دو طرح کے منظر ہوں گے ایک منظر بناگاروں کا مجرموں کا پاپی مجرموں کا اور سرکش لوگوں کا ہوگا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 59 اللہ فرمایے گا ایوہ المجرمون اللہ فرمایے گا اوہ مجرم جدا ہو جا میں نے جب بھی سورہ یاسین پڑھی اس آیت پر پہنچ کر رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بھی مجرموں کی ساتھ میں کھڑا کر دیا تو کیا بنے گا اللہ فرمایے گا اوہ مجرم تو لوگوں کے درمیان تو بڑی تکی کی باتیں کرتا تھا اور تیری تنہائی اتنی گہنونی تھی کہ شیطان بھی پناہ مانتا تھا آج مجرموں کے کٹھہرے میں کھڑا ہو جا جب اس باپ کو جس نے بیٹے کی تربیت نہیں کی مجرموں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جب اس بیٹے کو جس نے اپنے بڑے والد کا اطرام نہیں کیا مجرموں کے کٹھہرے میں کھڑا کیا جائے گا جب اس ماں کو جب بے حیائی کی لالی لب پر سجا کر بازار کی دینت بنتی رہی اور لوگوں کو اپنے بچوں کو نیکی کا دست نہ دیا مجرموں کے کٹھہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور پھر منظر کیا ہوگا قرآن عقیم آباز دیتا ہے سورہ قلم سورہ نمبر سکسی ایک آیت نمبر سارٹی فائد آباز ای افنی جعل المسلمین اکل المجرمین ہم مسلمانوں کا عشر مجرموں کی طرح نہیں کریں گے مجرم کو ایک طرف رکھیں گے اور نیک بندے کو ایک طرف رکھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شراب میں رہنے والا ایک اللہ کی گھر میں رہنے والا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا حساب ایک جیسا ہو مجرم کو ایک سب میں رکھا جائے گا نیک بندے کو ایک سب میں رکھا جائے گا اور منظر کیا ہوگا قرآن عقیم آباز دیتا ہے سورہ دوحان سورہ نمبر فورٹی فور آیت نمبر فورٹی تھری مجرم کو تھوڑ کا کھانا کھلایا جائے گا تھوڑ کا کھانا مجرم کو کھلایا جائے گا اور جو مجرموں کے جسم سے پیپ نکلے گی اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس پیپ کا مشروب کھلایا جائے گا یہ کوئی الف لیلوی داستان نہیں یہ قرآن ہے قرآن یہ منظر ہوگا مجرم کا جو باغی ہوگا جو نافرمان ہوگا جو شیطان کا سنگی ہوگا یہ منظر ہوگا اور قرآن حقیم آباد دیتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 50 میرا حبیب آپ دیکھیں گے مجرموں کو ہم عذاب کی زنجیروں میں جکڑ دیں گے آپ کی یہ نہیں برطانیہ میں دیکھیں گندم بہت زیادہ ہے جب گندم کٹائی ہوتی ہے پھرے شکر چلتا ہے گندم کی کٹائی ہوتی ہے پاکستان میں تو میرے خرمیں یہاں شاید کچھ ہو رہو تھرے شکر چلتا ہے اس طرح اللہ کی عذاب کا تھرے شکر چلے گا مجرموں کو عذاب کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب دیکھیں گے کہ ان کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا یہ ایک منظر ہوگا مجرم کا گناہگار کا پاپی مجرم کا اور ایک منظر ان کا ہوگا جنہوں نے برطانیہ میں بھی آ کر نیکی کے ساتھ اپنا داریوں کو رکھا جنہوں نے کشمیر کے لالہ داروں میں بھی نیکی کے ساتھ حضبت رکھی یہ منظر کیا ہوگا قرآن عقیم آباد دیتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر نائنٹین آیت نمبر اللہ پاک فرماتا ایٹی فائیو ہم جو ہمارے بندے ہوں گے انہیں اپنی بارگاہ میں ڈیلیگیشن کی شکل میں بلائیں گے میں اکیلہ کسی جگہ پر چلا جاؤں آپ اکیلے کسی جگہ پر چلیں جائیں تو یہ اعزاز نہیں ہوتا وفد کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ جائیں یہ اعزاز ہوتا ہے حشر کا دن ہوگا سب لوگ امتحان میں کھڑے ہوں گے جو نیک بندہ ہوگا اللہ ڈیلیگیشن کی شکل میں بلائے گا اور منظر کیا ہوگا جب ڈیلیگیشن جاتے ہیں پاکستان سے کوئی حکومتی ڈیلیگیشن آئے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے حشر کر دن ہوگا انہیں پھر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 71 اللہ خود انہیں سلام کہے گا تم پر سلامتی ہو کہ تم نے نیکی کے ساتھ تعلق رکھا آج ہم تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں اور پھر منظر کیا ہوگا نیک بندوں کا منظر کیا ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ نیکی سے تعلق استوار کر لو پھر حشر کا دن ہوگا منظر کیا ہوگا سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12 ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا ان کے آگے بھی نور ہوگا ان کے پیچھے بھی نور ہوگا رگر میں پیر نصیر الدین نصیر جراغ گوڑلہ کا لہجہ ادھار لے کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو نیک بندے ہوں گے من کا مندر کیا ہوگا نور آنکھوں میں سے چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ارادے ہوں گے او نیکی سے افنا تعلق رکھ لو اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور لوڈ کر آئے تو کوئی ساٹھ سال گناہ کرتا رہا یہ بازر میں بٹھانے کسی نے ساٹھ سال گناہ کیے ساٹھ سال کے بعد لوڈ کر آ گیا ساٹھ سال کے بعد لوڈ کر بھی آ گیا تو اس کی ماضی کی زندگی کو ڈسکس نہ کریں کیونکہ اسلام پہلے گناہ مٹا دیتا ہے ساٹھ سال گزارنے کے بعد اسی سال گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اسی سال گناہ کی زندگی بسر کی اللہ کے حضور آ گیا اللہ فرماتا ہے محلن یا ملائکتی فرشتو اتنی اور زندگی بسر کر لے گناہوں میں فمیزتی وجلالی وارتفائی فوقعرشی انی لاعظم ذا شہبت الفلسلام جو بندہ میرے حضور لوٹ کر آیا جو لوٹ کر آئے تو اسے کچھ کہنا نہیں جنہیں منزلوں پہ جا کے خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا جو میرے حضور آیا ہے مجھے پری عزت کی قسم میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جب آپ کپڑے دھوتے ہیں مثلا یہ کپڑا میں دھوتا ہوں تو دو چار بانٹیاں تو ناگوزیر ہوتی ہیں کپڑے دھونے کے لیے بانٹیاں پانی کی ضروری ہوتی ہیں کسرت ضرورت ہوتی ہیں پانی کی لیکن گناہوں کے دفتر کو دھونے کے لیے پانی کی کسرت نہیں اے آنسوں کا قطرہ مکھی کے پر جتنا اگر آپ کی آنس سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ایک بات میں نوجوانوں کے لیے کہوں گا کہ حشر کا دن ہوگا پروٹوکول ختم کر دیے جائیں گے اللہ حشر کے دن پروٹوکول ختم کر دیے جائیں گے آج حرام کھانے والا بھی پروٹوکول لے رہا ہوتا ہے یہ سارے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے پر ایک نوجوان کو اللہ خصوصی پروٹوکول دے گا رجلن شابن نشا فی عبادت اللہ ایک جوان کو اللہ خصوصی عذاب دے گا اور وہ وہ جوان ہوگا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکی کے ماحول میں بسر ہوا آؤ رب کو راضی کر لو خالق کو راضی کر لو اور ذرا پھر آپ قرآن کو پڑھیں میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم لوڑ کر آئیں یہ کتاب زندہ ہے اکبال کہتے ہیں کہ شیطان کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے بہتر عمل یہ ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کر شیطان کو مسخر کر لیا جائے آپ ذرا قرآن پڑھیں اللہ پاک نے کچھ انسان سے باتیں کی یہ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 62 اور 63 پڑھ کر دیکھئے یہ جو تُو آناج کھاتا ہے انسان یہ جو تُو گندم کی روٹی کھاتا ہے میکئی کی روٹی کھاتا ہے فاجرے کی روٹی کھاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ تُو تُو جا کر کھیت کے اندر کاش کرتا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں تُو نے تو ایک گندم کا دانا اٹھایا زمین کا سینہ پھاڑا اس میں دفن کیا اس سے آناج کس نے پیدا کیا فرمایا جس رب نے زمین کی سختی سے تیرے لیے آناج پیدا کیا ہے کبھی تُو بھی اس کی بارگاہ میں خلوص نیل سے سیدہ کر لیا کر پھر قرآنِ حقیم آواز دیتا ہے یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے سورہِ باقیہ سورہ نمبر 66 آیت نمبر 68 اور 69 آوازیں اَفَرَائِتُمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ اَعَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِعَمْ اس پانی پر غور کر جسے تُو پیتا ہے یا تُو نے اتارا یا ہم نے اتارا اگر ہم چاہتے تو اس کو آگ کا شولہ بنا دیتے تُو اپنے لب کے قریب لے جاتا تیرے لب جال جاتے فرمایا جس رب نے تیرے لیے اتنا اتنا صاف شفاف پانی اتارا ہے تُو بھی اس کی بارگاہ میں صاف شفاف سعیدہ کر لیا کر پھر قرآنِ اقیمہ بات دیتا ہے سورہِ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 اَوَادَ اِنَّا لَكُمْ فِرَنْعَامِ الْعِدْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْز وَدَمْ لَمَنَنْ خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِوِينَ یہ گھر میں بندہ ہوا جانور دیکھ لے تو بکری کو دیکھ لے تو بیڑ کو دیکھ لے تو گائر کو دیکھ لے تو بھینس کو دیکھ لے تو دودھ پیتا ہے اور کہتا ہے میں نے گائر کا دودھ پیا اللہ فرماتا ہے تُو نے نہیں پیا نُسْقِيكُمْ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور مولا کہاں سے فرمایا گوگر اور خون کے درمیان سے آتا ہے دیکھو گوگر کی بدبو بھی نہیں ہے خون کی رنگت بھی نہیں ہے جو رب اتنا خالص خالص نعمت تمہیں دے رہا ہے تب ہی تم بھی خالص دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جکا لو پھر آپ دو چار لاکھ پونڈ کا مکان خریدتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے مکان خریدا آپ قرآن پڑھئے سرائے نحل سرائے نمبر سکسٹین آیت نمبر ایٹی ٹو گھر پر غور کر تُو نے تو گھر خریدا کیسا لگایا اگر ہم بلاؤں کو نہ روکتے اگر ہم چڑھلوں کو نہ روکتے اگر ہم جنوں کو نہ روکتے اگر ہم درندوں کو نہ روکتے تو تُو ایک لمحہ کے لیے اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا تھا فرمایا جس رب نے تیرے لیے تیرے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا تبھی تُو بھی سکون کے ساتھ اس کے گھر میں آ جایا کر یہ اللہ پاک ہم سے بار بار اشارت فرما رہا ہے میرے محترم سننے والو آؤ اللہ کی حضور لوٹاؤ جو بندہ اللہ کے حضور لوٹتا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی قبر بھی روشن ہو جائے گی اور حشر بھی روشن ہو جائے گا اور یہ بات ذہن میں بٹھالو کہ عمل بھی وہی قبول ہوتا ہے جس میں عقیدہ ٹھیک ہو بد عقیدہ بندے کا عمل اللہ کبھی قبول نہیں کرتا عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو اور عقیدہ کیا ہے اولیاء اکرام کو ماننا سرور کائنات کے ذات کے ساتھ والے ہانا محبت کرنا صحابہ اکرام کی تعلیم اوڑنا بچھونا اس کا بنانا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا اس کا عمل موتبر ہوگا تو آؤ صحیح عقیدہ کے دیرے سایا اللہ کی بارگاہ میں صدق نیت سے توبہ کر لو میں نے یہاں ہی برطانیہ میں نیٹ کے ذریعے ایک عربی کا شعر پڑا تھا کہ آج جو خلسطین خلسطین میں پنترہ سو سے زائد لوگ مارے گئے بیس بائیس دن پنترہ سو سے زائد لوگ مارے گئے اور عالمی ضمیر کے سر پر جوں تک نہیں دیں گی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم غیروں کو دیکھتے ہیں رب سے ہم نہیں مانگتے ہم رب کی بارگاہ میں دست سوال نہیں دراز کرتے ہم حضور کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب نہیں کرتے میں نے پڑھا تھا قتلو یہودین باہدین زندن لا یکتفر وقتلو شعبین کاملین عمرن فیہی نظر ایک یہودی مارا جائے تو عالمی وہ اوباما کا بیان بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسرائیل والوں کو اپنے دفاع میں یہ بندوق اٹھانا یہ تو حق بنتا ہے وہ کہاں کا دفاع ایک یہودی مارا جائے تو وہ نہ قابل معافی جرم اور یہاں مسلمان کا خون پانی کی طرح بیہ رہا ہے اور عالمی ضمیر کے سر پر جون تک نہیں رہنگتی اقبال رحمت اللہ تعالی وہ تو برطانیہ میں پڑھے اور انہوں نے امت کے لئے سب کچھ لکھا آپ باغے شالی مار باغ میں گئے کسی نے کہا حضرت آج عید کا موقع اگر اشیر کہہ دیں تو اقبال نے کہا یہ شالی مار میں عید الفطر کا دن تھا یہ شالی مار میں ایک ایک برگ درد کہتا ہے گیا وہ موسمِ گل جس کا رازدار ہوں میں پمال نہ کریں مجھ کو زائرانِ چمن انہی کی شاخِ نشے من کی یادگار ہوں میں اور خضامیں مجھ کو رولاتی ہے یادِ فصلِ بہار کہ خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سوگوار ہوں میں ہماری تو عید کر کر ہی ہے کہ ہمارے مسلمان بینوں کا خون بیہ رہا ہے اور ہمارے سر ہمارے ضمیر بھی ہمارے احساسات ختم ہوگے ہمارے ضمیر ختم ہوگے میرے محترم سننے والوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں صدق کے لیے سے توبہ کرو میری دعا ہے اللہ اس معفل کو ہم سب کی بخشش کا حوالہ بنائے میں علامہ صاحب سے دیکھا آخری بندیتا آپ لوگوں کی چیلوں کو میں دیکھ رہا تھا اگر آپ توجہ سے گفتگو نہ سنتے تو میں پانچ منٹ میں ہی ختم کر دیتا آپ نے بڑی توجہ سے گفتگو سنی بڑی محبت سے گفتگو سنی میں دعا کرتا ہوں کہ یہ گفتگو میری بخشش کا بھی حوالہ بنے آپ کی بخشش کا بھی حوالہ بنے سرکار کے کچھ شیر میں دمڑی باری سرکار کی شان میں جس بندے کا کوئی پرابلوں ہو آپ یہاں سے دمڑی باری سرکار کو یاد کریں میں نے تو اس گھر کو آزمایا ہے میں ویسے کوئی خشک قیدت کا قائل نہیں ہوں میں نے تو ساری چیزیں آزما ہی ہیں جو فیض کھڑی شریف میں ہے حرمین شریفین کے بعد اتنا بڑا خیر میں نے کسی اور مقام پر نہیں دیکھا میاں صاحب فرماتے ہیں اوٹریا نو پتر دیندہ دمڑی سرکار اوٹریا نو پتر دیندہ بچھڑے یار ملائے خاک دردے دی خاک ملن کوڑ فرنگ اٹھ جائے اور کہتے ہیں جو چاہیں سو جکھیں سائیاں مالک لوگ کلمدہ میں مسکین حوالے تیرے تو ضامن ہر کمدہ اور میاں صاحب اپنے مرشد کی شان کہتے ہیں بادشاہ دا دمڑی سرکار کی شان بادشاہ دا پیر کہاوے پیران شا کر جاتا پیران شا کر جاتا پیران شا کرندر غازی نت سوالہ داتا اور ایک مقام پر کہتے ہیں پیر میرا دمڑی والا پیران شا کرندر ہر مشکل بچ مدد کردہ دوہیں جہانی اندر اور ان سے آپ پیار کرنے والے ہیں میری دعا ہے اللہ ان کا فیض آپ کے شامل حال فرمائے بڑی محبت سے آپ نے گفتگو سنی میں مسجد انتظامیہ کے لیے بے لہوں اور قبلہ صدرِ گرامی جناب حاجی چوزی محمد شبیر صاحب ان کے دیگرہ راکین کے لیے علامہ صاحب کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے سرکار میاں صاحب کی دعا میں دعا کر دیتا ہوں صدا بہار دیں اس باغے قدی خضانہ حاوے عبن فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھلکھاوے اور میں اپنے لیے یہی کہتا ہوں خش خش دنہ قدر نہ میرا میرے صاحب انہوں سب بڑیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محر چڑھایا ساں